موسیقی آپ نے کچھ کروا کے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوایا ہے دانیا کو یہ الیکشن ضرور لڑنا چاہیے اصل سیاستدان تم بن کے رہنا ہو جب پاور آتی ہے ند تو اس کے ظرف کی پہچان اس وقت ہوتی ہے دیکھیں شروز میں پیٹھ گئی آپ کے بیروں میں کچھ بھی کروں گے آپ کے لئے موسیقی 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 دانیا جس وقت آپ نے کچھ کروں گے میں کچھ دانیا موسیقی مجھے نہیں پتائے میری لکھ ہے یا ہمارے ہونے والے بچے کی میں اتنی خوشیوں کا حق دا ہوں کیا موسیقی شکریہ دانیا موسیقی ، ایسی موسیقی نہیں موسیقی موسیقی ہا لیکن میں آپ کے دل کی بات کر رہی ہوں اچھا نا آپ کے دل میں سب سے اونچے مقام پر بیٹھنا ہے سب سے طاقت ورش اگاپت یہ عوام یہ لوگ سب آپ کے دم سے ہیں زندگی کا حصہ بن گئی ہو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو میرے علاقے کی ایم پی اے بن گئی ہو میرے گھر میں میرے خاندان کے ساتھ رہتی ہو میرے ساتھ رہتی ہو اس سے اونچے مقام تمہیں کیا چاہیے میڈم شہیروز مجھے تو نا یہ سب پہ خواب جیسا لگ رہا ہے اور تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ بھی مل سکتا ہے زندگی اتنی مکمل ہو سکتی ہے آپ جو چاہیں آپ کو مل جائے آپ کا ٹوٹاوا دل چھٹ جائے آپ کا آپ کی کوئی بھی محبت آپ کو مل جائے آپ کا پٹاوا مقام صرف آپ کا ہو جائے کیا ہوا شہیروز کچھ نہیں چھپ کیوں گے کتنا عجیب دستور ہے نا کسی کی ہار آپ کی جیت پن جاتی ہے کسی دل کی ویرانی آپ کی دل کی خوشی بنتی ہے میں نے آپ کو اتنی خوشیہ دی ہے پھر بھی آپ کا جلا بات نہیں مرہا آپ کو پتہ ہے میں نے کہیں پڑا ہے اے کتنا ہی پڑا ہے اے کتنا ہم پڑا ہم پڑا ہے جو ہم پڑا ہے کھٹ مکمل ہو جائے کھٹ مکمل ہو جائے مجھے بیچ سنا میری زندگی کا درد ہے اور میرا کسی زخمی پرندے کی طرح تمہاری گھوڑ میں آکے گرنا اور تمہارا فرشتہ بن جلنہ تمہاری زندگی کی کشی ہے یہ دونوں مختلف چیزیں ہمارے نصیب نے ہمیں برابر تقسیم کی ہیں ہاں لیکن اب تو اس سے نفرت ہو جانی چاہیے دانیا نفرت نفرت سکس all the energy out of you جس طرح محبت سے ہمیں خوشی ملتی ہے اسی طرح نفرت سے ہمیں درد ملتا ہے انیوی دانیا ان فضول باتوں کے بارے میں تم مت سوچو کم آن گیٹ ریڈی بہت چیزیں کرنی ہے پلیز موم سے ملنا ہے اس کے بعد جا کے ہم نے پارٹی میمبر سے ملنا ہے اس کے بعد ہمیں چیئرمن صاحب سے ملنا ہے بہت سے لوگوں نے کالز کی ہیں ان کا جواب دینا ہے there is so much to do اور وہ کیا خوب کا ہے فیض نے تمہارے فیض نے اور بھی دکھیں اس دمانے میں درد کے سوا اور بھی دکھیں اس دمانے میں محبت کے سوا محبت کے سوا بیوی کے کامیابی پر شہر اتنا خوش ہوتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ویسے اگر آپ جیتے ہوتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ آپ کے لئے خوش ہوتی میرے وہ مطلب برکل نہیں تھا تم جیتو یا میں جیتوں ایک ہی بات ہے تیری چاہت ہے یا بغاوت ہے تجھ سے نہ ہوں گے ساری دنیا میں تُو ہی سچا ہے لگتا ہے جھوٹا یہ جان آپ سب کا بہت بہت شکریہ غیاز الدین کے بعدنام آپ سب نے بہت بھروسہ کیا مجھ پے انشاءاللہ اب اوٹ ٹیکنگ سیرمینی پہ ملاقات ہوگی ہماری جی پورٹ فولیو پورٹ فولیو کا ابھی کیا پتا چلے گا ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ منسٹری ملے گی بھی کی نہیں میرے لئے تو یہی عزاز کافی ہے جو آپ نے دیا عزت دکھا کے کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی بھی پرمننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا انشاءاللہ میں آپ کا بھی خیال رکھوں گی منسٹریز کا کیا ہے جب سے میں نے شادی کی تھی غیاز الدین سے وہ آئی ہیں گئی ہیں اتنی دیکھی ہیں منسٹریز ڈونٹ وری جی جی بالکل افکوس اچھا اپنا خیال رکھی گا ملاقات ہوتی ہے اللہ ساری صاحب ہوں گی چھوڑو ایسے لوگوں کی نا عمرے گزر گئی ہیں اس گھر سے جلتے ہوئے جانے دیں آپ کا قرد ان سے کئی انچہ ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایکشلی پارٹی ورکرز ہیں یا اپوزیشن نے پھر ان کو پلانٹ کیا ہے ہمیں خراب کرنے کے لئے افکر ویسے شہانہ باجی آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سی ام بنیں گی جب تک بھائی جان زندہ تھے تب تک تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ خیر ابھی کانفرمیشن آنے دو ارے آپ ہی کو بنائیں گے آپ سے زیادہ کلاسی بیکگراؤنڈ اور کسی کا نہیں آئے تمہیں پتا نہ کہ وقت سے پہلے میں خوش نہیں ہوتی ہے بہت بہت مبارک و آپ کو شہانہ بھاوی آپ دادی بننے جاریے اپنی بعد میں چاہ کے ساتھ چاند دنوں میں تو ویسے بھی آپ سی ایم بننے والی ہے الیکشن تو آپ جیت ہی چکی تھی لیکن آپ دادی اور میں نانا بننے والا ہوں کیا یہ سرپرائز تھا بڑی خوش قسمت ہے میری بیچی الیکشن بھی جیت گئے اور اس خاندان کو وارث بھی دینے والی ہے آپ شاید بھول رہے ہیں اس خاندان کا ایک عدد وارث شہروز کا بیٹا امریکہ میں وہ ہمارا وارث نہیں ہے اس کی ماں اس کی پیدائش کے ڈھیر سارے پیسے لے کے واپس گئی ہے پھر بھی وارث تو ہے نا وارث تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ماباپ یا خاندان تسلیم کریں باقی سب فقط پچے ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے یا پرندوں کے بلکل ویسے ہاں لیکن شہروز نے اپنے بچے کی وجود سے انکار تو نہیں کیا نا ہاں لیکن تسلیم بھی نہیں کرے گا اور میں اس کو کرنے نہیں ہوگی آپ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں دانیا اگر الیکشن جیتی ہے نا کیونکہ وہ اس گھر کی بہو ہے اس کی جگہ اگر مجھے کھڑا کرتے تو میں بھی جیت جاتی مچھایاں بانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس گھر میں رہتی ہے لیکن الیکشن وہ اپنے بلبوتے پر جیتی ہے راج کرتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہاں شہروز دانیا کہاں ہے اس کی طبیعت کیسی ہے آ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے اب تم اس کا خیال رکھا کرو تمہیں خیال رکھنا ہے اس کا سلاودین صاحب ویسے اس دور میں بھی کوئی اس طرح کی بات کرے تو بہت عجیب سا لگتا ہے بھئی دانیا بچی تھوڑی وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اور ویسے بھی شہروز صاحب شہانہ باجی کے ساتھ بہت ویزی ہوں گے یہ پرانے زمانے کی دکھیاں نوسی باتیں عورتیں اپنے شہر کو پلو سے باندھنے کے لئے کرتی تھی اس میں کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے اگر شہر بیوی کے پلو سے بن جائے تو آپ تو نہیں بند ہیں اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے اطراف محبت کرلوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نہ ہی اس چیز کا اطراف کر کے میں دانیا کا گلہ دبا سکتا آگے میری بیٹی اسلام علیکم مبالیکم اسلام بھائی تمہیں بہت بہت مبارکو الیکشن جیتنے کی تینکیو دیری کیسی ہو دانیا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی گود میڈم یہ پھول ہاں میرے دفتر میں رکھتو کل سے لوگوں نے پھول اور مٹھائیاں بیج بیج کے پاغل کیا ہوا مجھے میڈم یہ پھول دانیا بی بی کے لیے آئیں تو ان کے کمرے میں جا کے رکھ دو نا؟ لیکن میڈم ان کے کمرے میں تو پھول رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے آلریڈی آگے بہت پھول ہیں وہاں پہ تو کیا میں گھر کا نقشہ بنا کر دوں تمہیں؟ کہیں بھی رکھ دو جا کے؟ آپ وہاں ٹیبل پہ رکھ دی جائے خیر بہت کام ہے شروز درہ دفتر میں آنا کچھ پولیٹیکل کنسرنز ہے میں نے تم سے بات کرنی ہے میں بھی چلوں نہیں نہیں ہم ہنڈل کر لیں گے تم آرام کرو اگر تمہاری ضرورت پڑی تو بلا لیں گے تمہیں چورو چوروز جی تانیا تم اپنی زندگی کیوں کمپلکیٹریٹس کیوں کر رہی ہو تم صرف ایلیکشن جیتی ہو سیاست دان تھوڑی بن گئی ہو ہاں تو ایلیکشن بھی تو اس ہی نہیں جیتے آپ اس کے دماغ خراب نہ کریں ورنہ بعد میں اس اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت پرابلم ہو گئی آپ یہ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ محض ایک چہرہ ہے وہ بھی اپنے شہر کا حکومت بھی وہی کرے گا اس کی چہرے کی جب جب ضرورت پڑے گی تو نمائش کر دی جائے شہروز نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ وہ میری لئے بہت خوش ہیں مرد بیوی کی کامیابی پر نہیں اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی بتا رہی ہے کہ کامیاب تم نہیں وہ ہوا ہے ہاں تو یہ بھی میری کامیابی ہے یہ لفاظی کہیں اور دکھانا تم اور تمہارے باپ کے تیور جو بتا رہے ہیں وہ میں اچھے سے سمجھ رہی ہوں اور خیر مناؤ اس دن کی جس دن شہان آباد جی کو پتا چلے گا پھر اس دن تم لوگ کے رونے دھونے بھی زمانہ دیکھیں گا انہیں کیا ہو جاتا ہے کشنی بیٹا یہ اس کا سوطاپا ہے وہ سوطاپا جو کبھی کبار اسے تنگ کیا کرتا تھا اب تمہاری صورت میں مستقل ظاہر ہو گیا اس پر اپنا خیال دکھا کرو تمہا میں واقعی تمہارے لئے بہت خوش ہوں ریلی داری؟ ہاں بیٹا کبھی کبھی انسان کو خود محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کونسی فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں اور جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم خود حیران رہ جاتے ہیں شاید میں تمہاری پہلی کامیابی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں میں دیکھئے میں نے تو تمہیں کبھی پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا بس سنا کسی خبرنامے کی طرح آج محسوس کر رہی ہیں ہرے لیکن آپ سے اتنا دور کیوں ہو گئی تھی فالبانس آنتی کی وجہ سے اس کو تو بس یہ احساس دلاتا تھا کہ اس کی وجہ سے نہیں ملتا حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے زنہرہ یاد آتی تھی بہشادیں اکیلی تو نہیں آتی نا اپنے ساتھ ٹھہروں سارے دکھ لے کر آتی کیوں میں ہی کیوں اس کیوں کیوں سے کان پھٹنے لگے تھے میرے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر علماس کے دامن میں پناہ لی میں نے کبھی کبھی رکیب خود اپنا دشمن ہو جاتا ہے حرام ہے علماس نے کبھی اسے بھولنے دیا تو آپ مجھے دیکھ کر آپ کو امہ کی یاد نہیں آتی حیرت کی بات ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے اللہ کرے کے ایسے ہی رہے رانیہ جی رہی تم حکومت کرنا پیچھے مط ہٹا یہ تمہیں پیچھے دکھے لیں گے لیکن پیچھے کھڑا نہیں کر سکیں گے تمہیں آشتہ آشتہ قدم بہاتی جانا آ کے بارنا مکر میں ایسا نہیں چاہتی دی رہی اللہ نے تو چاہا ہے نا تمہاری صورت میں میری حسرت پوری کر دی دیر سے سائی لیکن تم کو پیوی نا میں نہ سائی میرے بیٹے نہ سائی لیکن میری بیٹی ہو کمران بنے گی یہ جا کے گاڑی میں رکھو مام کہیں جا رہی ہیں ہاں بیٹا وہ چیرمن صاحب نے ایمین ایز اور ایم پی ایز کوولایا تو ملنے جا رہی ہیں اچھا وہ میسیج مجھے بھی آیا ہوگا میں نے دیکھا نہیں کوئی بات ہی ہو جاتا ہے میں مامی دو منٹ پر اپنا بیگ لے کر آتی ہوں پھر چلتے میرا ویٹ کیجے گا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں انہیں کہہ دوں گی کہ تم بیمار ہو اور آرام کر رہی ہو there's no problem نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے بھابی اس کا نہ جانا بہت عجیب لگے گا چیرمن ساب پر ایمپریشن بہت بھرا پڑے گا اس کا ایمپریشن اس گھر کا مسئلہ نہیں ہے گھر کی بہو ہے گھر سمھالے جہاں تک سیاست کتالوں کے شروز اور میں سمھال لیں گے نا میں تو ایکشلی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان پر آپ کا ایمپریشن کو روایتی ساس جیسا پڑے گا میں اپنا ایمیج بنانا اور سمھالنا جانتی ہوں تمہاری بیٹی کی طرح نا اناڑی نہیں ہوں پوری زندگی سیاست دیکھی ہے پریشان مت ہو آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں میں تو جانتا ہوں بتا نہیں رہی ہوں جتا رہی ہوں مام موسیقی بہت بہت مبارک بہت مہم شکریہ 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 آپ کو بھی آپ کو بھی اسلام علیکم علیکم السلام سیم صاحبہ بہت بہت مبارک ہو آپ آپ کو بھی خیر مبارک ہو ماشا بیٹھی تشریف بہت بہت مبارک ہو میں بہت بہت مبارک ہو شکریہ شکریہ بہی بڑا ٹاپ مقابلہ تھا صرف چھتیس ووٹوں سے جیتی ہیں میڈم صاحبہ جیت تو جیت ہے بے شک چھتیس ووٹوں سے ہی کیوں نہ ہو اصل مقابلہ تو ان کی بہو جیتی ہے بیس ہزار ووٹ سے لیکن وہ ہے کہاں نو آئیڈیا آ رہے ہوگی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی آنا چاہیے بھی اس کی وجہ اتنی امپورٹن میٹنگ ہے پورا میڈیا باہر کھڑا واہ ہے and all the winners and losers are under the same roof اس کے لئے بہو جیتے کیسی طبیعت ہے نوشیس تو ریسٹ کر لو نہیں دل اتنا خراب ہے کہ ریسٹ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اب کیا کر سکتے ہیں روٹین پرابلم ہے چیرمن صاحب کے پی اے کا فون ہے wait 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 let me handle this hello جی جی شروس بول رہا ہوں جی جی بالکل آئیڈیا تھا مگر اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا اب ابھی بھی سو رہی ہے جی جی بالکل طبیعت خراب ہے وومٹنگ ہو رہی اور کافی ویک ہے اب فکر مد کریں جیسی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں ان کو کال کرواتا ہوں اسلام علیکم بہت بہت مبارک ہو شہانہ واجب بہت 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 مبارک ہو آپ سی ایم بن گئی خیر مبارک ایک اور خوشخبری ہے تمہاری بیٹی کو ہیومن رائٹس منسٹری کا منسٹر بنا دیا گیا ہے پوری زندگی مجھے مان دیا وقار دیا اور جاتے جاتے پورے صوبے کا سربنا بنا گئے موسیقی ستا بات موسیقی 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 ہمارا ہمارا خاتل ہمارا ہشی اور شکریہ کیوں ہمارے ہمارا ہمارا ایسا ایک باب بتاؤں ہے اگر بابا یہاں ہوتے نا تو he would have been really proud شاید بیٹھو 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 تمہیں باتا تو چل گیا ہوگا کہ اوٹھ ٹیکنگ کے بعد چیئرمن صاحب دانیا کو ایک منسٹری دینے والے ہیں ویسے مجھے اندازہ تھا اس کی پاپلائیٹی اتنی ہے کہ اسے کوئی سیٹ دیں گے یا کوئی پوزیشن دیں گے خیر تو اس سے کہو کہ اگر کوئی چیز آفر ہوتی ہے نا تو منع کرتے وہ کیوں کرے گی منع کیوں کرے گی کیونکہ تم اس سے کہو گے اور تم اس کے شوہر ہو شیس پرگنٹ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ ساری زیمداریاں اٹھا سکے پلس میں اب سیم بننے جا رہی ہوں تم نے میرے ساتھ حکومت چلانی ہے دو جگہ نہیں بڑھ سکتے بیٹا try and understand what I'm saying سمجھاو اسے سمجھ جائے گی وہ شوہ مو I need your support and you have it thank you شکریہ میں کر لوں جی بی 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 کیسی ہے میری جان کھانا کھایا نہیں موم نے پجھوایا تھا لاو میں کھلا دیتا ہوں میں کھلا دیتا ہوں میں کھلا دیتا ہوں کوئی بات نہیں میں کھلا دیتا ہوں نانا ابو آئے نہیں پہلے الیکشن پھر چیت گئی پھر پرگننسی اتنا سب کچھ ہو رہا تھا مجھ تو یہاں دیتا ہی رہا کوئی بات نہیں ہے تم آج چلی جانا مامی آگئی؟ بالکل آگئی ہے اور ساتھ میں خوش خبری بھی لائی ہے ضرور انہیں کوئی منسٹری مل رہی ہوگی کوئی نہیں نہیں چیم بنا رہے ہیں مام کو اچھا ماشا اللہ اور تمہیں بھی کوئی منسٹری دے رہے ہیں منسٹری مجھے؟ ہم پتہ نہیں کونسی ہے کوئی منسٹری of human resources and social welfare or something like that اس میں تو کرنے کیلئے کتنا کچھ ہوگا میں تو ہمیشہ سے یہ کرنا چاہتی تھی یہاں انسان انسانوں کی طرح کا رہتے ہیں جہاں پروں کی طرح رہتے ہیں میں تو ہمیشہ سے یہی کرنا چاہتی تھی کتنے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہماری مدد کی ضرورت ہے آپ لوگ کو میری مدد؟ اس گھر کو اس بچے کو مجھے تمہارا وقت چاہیے صاف صاف کہیں آپ میری منسٹری سے خوش نہیں ہے تم اس منسٹری سے انگار کرتا ہوں اس میں پرابلم کیا ہے یہ میری کریئر کے لئے بہت اچھا ہوگا دانیا ڈارلنگ تم اتنی جلدی کیسے بھول سکتی ہو کہ پولٹیکس میرا کریئر ہے تمہارا نہیں چھیک پتا ہے تو پھر یہ کریئر کی بات کہاں سے آگئی کہیں تمہاری نیت تو نہیں خراب ہوگی نہیں نہیں میں تو بس میں تو بس کیا کیا کہہ رہی تھی تم بیوی بننے آئی تھی بنو بیوی، ماں بننے آئی تھی بنو ماں اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی تو بنو مالکن ادھر یہ کریئر کی بات کہاں سے آگئی ہے اب اب میں ان سے کیا کہوں سمپلی کہ دو کہ this is your first child and تم اس کنڈیشن میں stress نہیں لے سکتی your family is your priority ہاں ہاں لیکن وہ کہیں گے کہ اتنی ساری عورتیں ہیں وہ اس حالت میں اپنے دفتر بھی سنبھالتی ہیں اپنے گھر بھی سنبھالتی ہیں اور اتنا ملٹا ہے جانس کے کہہ دو میں ان عورتوں کی طرح نہیں مجھے اپنے گھر کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے بچے کو ٹائم لینا ہے ہاں لیکن پھر اگر چیئرمن صاحب نے کہا کہ تو پھر سیاست بھی کیوں ہائی تھی تو تو کیا کہوں گی تو چیئرمن صاحب کو کہہ دینا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا شیروز اور ممی نے پریشر کیا تو میں نے الیکشن لڑ لیے اب اس حالت میں تو میں صرف میں ایک زیادہ سے زیادہ ایک کسٹیچونسی سنبھال لوں گی اب ایک بچے کے ساتھ میں کہاں پروٹوکال گاڑیوں میں پھرتی رہوں گی دیکھو میری جان آپ کو بھی یہ بات بہت بری لگی یہ بچہ ہمارے لئے بہت سپیشل ہے اور اس کا خیال لگنا ہمارا سب سے بڑا ٹاسک ہوگا اس کا خیال لگ کرلی ڈروڈ ٹیککنگ سینا رہی بھی اس کے بعد سہولاد سندھکار کر دینا موسیقی 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 مبارکو پہلے میرے آرکی باری بارستوں سے لے کر رکھا تھا ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی شکریہ صرف اوچاتا آپ کو بھی مبارکہ ہوتا ہے نادا جان کھا ہے اندر بارے بیٹھے ہیں ان کو امید تھی کہ جیت کی خبر سنانے کے لئے سب سے پہلے آپ آنے والے ہیں ان کے پاس جو خبر ہم اندر سو نانے جا رہے ہیں اس سے بڑا خوش ہوں گے آگئی منیسٹر صاحبہ نانے جان اسلام علیکم علیہ السلام اچھا لگا دیکھ کر کہ میرے نانے جان کو تنز کرنا آگے لیکن مجھ پہ کر دیں کہ یہ میں نے سوچانی کو ہوگی باتیں منیسٹر صاحبہ جو آپ کی ذہن میں وہاں چل کے پہلے چاہ بھیئے گے شرف ہو چاہے لگا اللہ علیہ ٹھیک ہو کیسا ہے ترشیب ہے میں بھی اس شوق میں رہا کہ منیسٹر بننے کے بعد کیا مجھے بھی عوام کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا دیکھا دانیا نانا جان کو بھی تبارہ منیسٹر بننے کا خیال اچھا نہیں لگاؤ نہیں مجھے شکوا ہے اس بات پر کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں آگا یہ تو اپنے اگزامت کا ریزلٹ سب سے پہلے میرے پاس آگے میرے ہاتھوں پہ رکھتی تھی یہ ابھی آپ کو ایک اور ریپورٹ کا ریزل دینے آئی ہے آپ پر نانا بننے والے ہیں نہیں واقعی ہاں جی نانا صاحب جی نانا بہت یا اللہ پاک اب آدھ رو دل شاد رو اللہ تم لوگوں کو چاند سو بیٹا دے گا شرفو ہوں ہے میٹھائی لے گیا خوش رہو ہوں جی نانا رو نہیں رو رو ہوں رو تم بہت ناشکری ہوتی جا رہی ہو دانیا میں ہاں تم اب دیکھو اللہ نے اتنی بلندی دے دی ہے تمہیں اولاد کی خوشی بھی ملنے والی پھر بھی پریشان ہو نانا چان میں پریشان نہیں ہوں میں تو بس سوچ رہی تھی کہ مجھے گے کوئی منسٹری دے دیتے تو میں کتنے سارے لوگوں کی مدد کر سکتی تھی ان لوگوں کے لیے کتنا کچھ کر سکتی تھی جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچ جائے تم وہ کرو گی جب تم یہاں تک پہنچ گئی ہو تو آگے بھی پہنچ جاؤ گی بس صحیح وقت آنے دو اور ویسے بھی جن کی تم مدد کرنا چاہتی ہو ان کی مدد کر سکتی ہو ان سے ملو ان کو عزت ہو اس ہی میں ان کی خوشی ہے وہ خوش ہو جائیں گی نانا جان لیکن میں بہت کچھ کر سکتی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے ولنے سے پہلے پر کاٹ دی تمہیں پتہ ہے دانیا تم ملک کی سب سے پاور فل شخصیت ہوں پتہ کیوں کیونکہ تم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہو یہ پوزیشن سرگیوں میں کسی ایک شخصیت کو ملتی ہے اور وہ قسمت نے تمہیں دی ہے جب تم اسمبلی میں عورت لے رہی تھی تو مجھے تمہارے وہ سارے بچے جن کا تم خیال رکھتی تھی جنہیں کھانا کھلاتی تھی وہ سب مجھے یاد آئے تم نے آپ کو اپنی اچھائیوں کو حکومت تک کیوں محدود رکھتی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نانا جان مجھے پہ انہی لوگوں کے انہوں سے تو خوشی ملتی ہے ہم پہلے کتنا انہوں کو ملنے چلے آہاں میرے گل چھے موسیقی موسیقی موسیقی